بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 کے ساتھ مل کر ایک لمبی پارٹنرشپ قائم کی جس کا ٹیم کو برپور پائدہ ہوا ہمارے اوپر سے تین سے چار اگر آؤٹ ہوں تو ہم امیدیں چھوڑ دیتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اب یہ میچ نہیں جیت سکتی پاکستان کی ٹیم اب یہ میچ ہار جائے گی اگر آپ نے سیکھنا ہے تو ان ٹیموں سے سیکھیں کہ کیسے ان کا میڈل آرڈر اور بالنگ اگر فریکسن ایک بالر ہیں آر آنڈر سمجھ جاتے ہیں لیکن دیکھیں ان کا آر آنڈر ان کے ساتھ اپنی والنگ کرتے ہیں اپنی جو بلے باز ہیں وہ کیسے ذمہ داری کے ساتھ اپنی بیٹنگ کرتے ہیں اور ان کے جو آر آنڈر ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں ہر کھلاڑی کا ایک رول ہوتا ہے اور ان کے جو ٹیم پلئیرز ہیں وہ اپنے اپنے رول کو سمجھتے ہیں جبکہ ہماری ٹیم میں یہ چیز بالکل نظر نہیں آتی پاکستان کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر اس ٹائم صرف افغانستان سے اوپر ہے شاید ساؤت افریقہ سے اوپر ہے تو پاکستان کی ٹیم آٹھویں یا ناویں نمبر پر پوائنٹس ٹیبل پر موجود ہے کل کا میچ اگر ساؤت افریقہ اور نیوزی لینڈ اس پر اگر دیکھا جائے کہ اس کا پاکستان ٹیم پر کیا امپیکٹ ہوگا پوائنٹس ٹیبل پر اور ویسے بھی پاکستان ٹیم پر کیا امپیکٹ ہوگا اگر پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو نیوزی لینڈ سب سے اوپر نظر آتی ہے پانچ میچ کھیلی ہے چار میچز میں اس کو کامیابی ملی ہے جبکہ ایک میچ اس کا شاید بارش کی نظر ہو جو ہے ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے اس کے بعد ٹیمز کو تو بھارت ہے انگلینڈا اور اسٹیلیا یہ ایسی ٹیم ہے جس جن کا ٹاپ فور پر پوائنٹس ٹیبل پر قبضہ نظر آ رہا ہے جبکہ بنگلہ دیش ایران کن بات ہی ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم پانچ میں نمبر پر شاید موجود ہے پانچ میچوں کے بعد وہ دو میں اس کی کامیابی اس کو ملی جبکہ اس کو ایک تین دو میں شاید ہر کا سامنا کرنا پڑا اور ایک میچ اس کا بھی شاید بارش کی نظر ہوا ہے لیکن ویسٹ انڈیز کے حلاف بنگلہ دیش کی جیت جبکہ میڈیا نے اس بات کو بھی ہائیلائٹس کیا سوشل میڈیا نے بھی اس بات کو ہائیلائٹس کیا کہ پاکستان کو بنگلہ بنگلہ دیش سے ہی سیکھنا چاہیے کہ تین سو بائیس رنس کا حدف کتنی آسانی سے بنگلہ دیش نے پورا کیا دیکھیں یہ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ ہر دیکھیں جب کھلاڑی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں سینئر کھلاڑی جب اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ ٹیم کو کیسے لے کر ہم لوگوں نے چل لے تو پھر ٹیم کامیاب بھی ہوتی ہے اور ایک اور چیز کہ ہماری ٹیم میں وہ جذبہ نظر نہیں آتا کہ شاید پھر سوال بھی اٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی ٹیم اپنے ملک کے لیے کھیلتی ہے لگتا نہیں ہے ایسے جیسے کھیلتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچ جو پاکستان کے چار میچز ہے دعا یہ کرنی ہے کہ پاکستان کے میچز میں بارش نہ ہو کیونکہ اگر ایک میچ بھی پاکستان کا ضائع ہوا تو پاکستان کی اس ٹرنائمٹ میں کہانی ہتم اب پاکستان کو اپنے چاروں میچز جیتنے اور چاروں میچز پاکستان کے کروشن ایک میچ تو افغانستان اور دوسرا افغانستان اور ایک بنگلہ دیش کے ساتھ ہے جبکہ آہ پریکٹس میچ میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان پاکستان کو پریکٹس میچ میں ہر آج چکی ہے تو پاکستان کو اب چاروں میچز میں بلکل لائٹ نہیں لینے پاکستان کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا سینئر کھلانیوں کو ذمہ داری گم ظاہرہ کرنا ہوگا پھر ہی پاکستان اب ٹاپ فور میں آ سکے گا تو پاکستان کی ٹیم کو اگر سہت افریقہ اور نیوزی لینڈ کے میچ کا اثر دیکھا جائیں تو بہت زیادہ پاکستان ٹیم کا اس کا اثر ہوگا اگر نیوزی لینڈ یہ میچ ہارتی تو پاکستان کو اور زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا لیکن بہرحال سہت افریقہ اب دونمنٹ سے باہر ہو چکی ہے سہت افریقہ کے کوئی چانسز نظر نہیں آرے کہ وہ سہت افریقہ ٹاپ فور میں جائے گی اس کے تو بلکل چانسز نظر نہیں آرہے اور نہ ہی افغانستان کے چانسز نظر آرہے ہیں یہ دو ٹیمیں تو ورلڈ کپ سے باہر ہو چکی ہیں پاکستان کو اپنے چاروں میچز جیتنے کی صورت میں ٹاپ فور میں اوپر نظر آئے گی ہمیں پوائنٹ سٹیبل پر اوپر نظر آئے گی ہمیں لیکن اس کے لیے پاکستان کو چاروں میچز جیتے ہوں گے اور بہتر کھیل پیش کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان نے اپنا رن ریٹ بہترین کرنا ہے پاکستان نے اپنا رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کا رن ریٹ دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے بہتر ہے یہ بھی ایک تشویشناک پاکستان ٹیم کے لیے خبر ہے کہ بنگلہ دیش کا پاکستان سے رن ریٹ بہتر ہے تو اگر پاکستان نے یہ میچز جیت لیے چار میچز جیت لیے تو انشاءالا پاکستان سمی فائنل بھی کھیلے گا لیکن اچھے مارجن سے پاکستان کو جیتنے ہوگے اور بارش بارش ایک ایسا پہلو ہے ایسا فیکٹر ہے اگر یہ بارش اگر پاکستان کے کسی بھی میچ میں نہیں ہوتی تو یقیناً امیدہ پاکستان اپنی اچھا کیل پیش کر کے ذمہ داری کا مظاہرہ سمجھتے ہوئے پلئیرز پاکستان ٹیم کو سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کروائیں گے اور جو شائع کینے کرکٹ ایک میوسی کا شکار رہے ہیں اسے بھی پاکستان ٹیم کو نکالیں گے کیونکہ انڈیا بھارت کے حلاف ہم نے دیکھا کہ شائع کینے کرکٹ نے کھلاڑی جب پاویلین کی طالب جا رہے تھے تو کافی ہٹنگ کی کافی گالیاں نکالیں جو کہ ایک گصہ ان کا جائز بھی تھا کہ کوئی اتنی مہنگی وہ ٹیگرٹس لے کر توش گراؤنڈ میں آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں پاکستان کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے پاکستان کو پاکستان کا سبز حلالی پرچم لہراتے ہوئے پاکستان ٹیم کا پاکستان ٹیم کا مرال بلند کرتے آتے ہیں پاکستان کا ٹیم کا مرال بلند کرنے کے لیے آتے ہیں تو یقینا پاکستان ٹیم کو بھی اس چیز کا حیاء رکھنا چاہیے اور یہ گم و گصہ شائع کینے کرکٹ کا جائز بھی ہے کیونکہ اگر پاکستان کی ٹیم فائٹ کر کے ہارے پاکستان کی ٹیم اگر لڑ کے ہارے چاہے بھارت ہو چاہے کوئی بھی ٹیم ہو تو پاکستان تو شائقین کرکٹ اس بات پر خوش ہوں گے کہ پاکستان ٹیم نے فائٹ کی ہے جس والا سے شائقین کرکٹ کو بھی خوشی ملے گی کہ اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے اگر پاکستان کی ٹیم ڈیر سو دو سو رن کے مارجن سے اگر پاکستان کی ٹیم ہارے تو یقیناً شائقین کرکٹ کا دل بھی دکھتا ہے کہ وہ اتنے پیسے لگا کر گراؤنڈ میں آتے ہیں لیکن پاکستان کی ٹیم کے پاکستان ٹیم سے کوئی اچھا ریسپونس نہیں ملتا تو اب امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم ساؤت افریقہ اور بکیاں میچز جیتے گی شاندار رن ریڈ سے جیتے گی اچھا کھیل پیش کرے گی شائقین کرکٹ کو اچھی اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا اور پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی تو پاکستان کی اس ٹیم میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو سکتی ہیں ہاری سوہیل شوئی ملی کو ڈراب کر کے ہاری سوہیل کو کھلائے جا سکتا ہے یہ بلکل امکانات واضح ہیں کیونکہ سرپراز حیمد بھی اس حق میں نہیں ہے کہ شوئی ملی کو اب موقع دیا جائے شوئی ملی بلکل آہوٹ آف فارم ہے ہے میں پہلے بھی اپنی ایک دو ویڈیوز میں بول چک ہوں ہاری سوہیل بڑے اچھے بیس مین ہے ہاری سوہیل میڈر میڈل آرڈر کے بہت اچھے بیس مین اپنی زمین کو سمجھتے ہیں اور سکور کی ہیں اس ٹیلی کے حلاف بھی انھوں نے سکور کر کے دکھایا اک اس سے پہلے میں ہاریس�� میں خریف کر کے دکھائیں تو ہاری سوہیل میڈل آرڈر میں بہت اچھے بیس من اسہل سپین بالنگ بھی کرتے ہیں یہ بھی پاکستان کے لئے ایک اچھا کرٹر ہے وہ بالنگ بھی کرتے ہیں اگر کسی بالر کو مار بھی پڑے تو وہ بالنگ بھی کرسکے ہیں ہالیسوئیل سپین بالنگ کو بڑے اچھا کھیلتے ہیں ہالیسوئیل کا سٹرائی کریٹ بڑا اچھا ہے تو یہ پاکستان کے بلاس پوائنٹ ہے جبکہ آسی فلی اور شویم علی کو باہر بٹھانا ہوگا اگر بالنگ کی بات کیا جائے تو ایک سپین بالر کام کر کے اماد وسیم کی جگہ شاہین اپریدی کو ٹیم میں لانا ہوگا شہین اپریدی نئے بال سے اچھا بال کرتے ہیں حسن علی تو بالکل بھی نئے بال سے بال نہیں کروا رہے اور نائم کی حسن علی کو یہ پچھلے میچر میں بھی ہم نے دیکھا کہ حسن علی نے پرانے گین سے حسن علی نے پرانے گین سے اچھی بالنگ کی حسن علی کیونکہ بالرز کو اس ان وکٹوں پر ابھی ریورس ونگ نہ ہونے کے برابر مر رہی ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ حسن علی جو نئے بال سے تو بال نہیں کروا رہے لیکن اگر انہیں پرانے بال سے اگر دیا جائے چانس موقع دیا جائے تو امید ہے کہ یہ وکٹ نکالنے میں کامیاب رہیں گے تو یہ پاکستان کی پلینگ لیون میں کچھ تبدیلیاں بھی ہوں گی کہ سننے میں بھی ازرائے کے مطابق بھی ہے سننے میں آ رہا ہے کہ ٹیم پاکستان میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں ہو سکتا ہے اس کو بابر آزم کا نام بھی آ رہا ہے کپتانی کے لحاظ سے اور کوچ مکی آرثر کو بھی فارق کر دیا جائے گا یہ بھی لگ رہا ہے چیف سلیکٹر انزمام الحق کو ابھی اضافی ٹائم دیا گیا ورلڈ کپ کے لیے کہ وہ ورلڈ کپ کے لیے سلیکٹر رہ سکتے ہیں ورلڈ کپ کے لیے کیونکہ ورلڈ کپ کا سکوارڈ انہوں نے منتحب کیا ہے تو اس لیے ورلڈ کپ کے لیے ورلڈ کپ تک انہیں ٹائم دیا گیا ہے ورلڈ کپ کے بعد امید نہیں کہ ان کا کانٹریکٹ کانٹریکٹ کو وسیع کیا جائے کانٹریکٹ میں مزید اضافہ کیا جائے کیونکہ ان کا کانٹریکٹ بالکل ہتم ہو چکا ہے تو نئی کوچ امید کی جاری ہے کہ وسیم اکرم شوئے بہتر ان جیسے کھلاڑیوں کو پاکستان ٹیم پاکستان مینجمنٹ کا حصہ بنائے جائے گا جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس کافی ایکسپیرینس بھی ہے کوئی سفارشی پلیئر نہیں چلے گا کوئی پرچی پلیئر نہیں چلے گا پاکستان ٹیم کو پرچی پلیئرز نے کافی نقصان پچھایا جیسے ریلو کٹا جیسے ٹیم یوز ہو رہی ہیں ریلو کٹوں نے اور پرچی سسٹم نے کافی پاکستان ٹیم کو نقصان پنچھایا پاکستان کے دومیسٹک کرکٹ میں اتنے اچھے بلے بات اتنے اچھے گیند بات ہیں جیسے کہ آبی دلی کو مس کیا گیا ورلڈ کپ سکوارڈ میں ساتھ لے جا کر ان کا مزاق بنایا گیا جبکہ محمد رزوان نے اسٹریلیا کے حلاف دو شاندار سینچریز کی لیکن ان کو بھی نہیں کھلایا گیا ان کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی تو اس طرح کے کافی پلیئرز ہیں جن کے ساتھ ٹیم پاکستان ٹیم منجمنٹ نے کافی زیادتی کی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں نیچے مجھے اپنے میسیج کا کمنٹ باکس میں مجھے ضرور دیں اپنا میسیج ضرور دیں آپ کی راہ کا مجھے انتظار رہے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت سارا حیاء رکھیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ